مزفر اگر کے کلیانپور گاؤں کا نیواسی شاتر سلمان یوکرین میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہا تھا روس اور یوکرین کے بیچ چلے یدھ میں سلمان فضل گیا اور پریوار کی مشکلیں بڑھ گئیں پریوار کے لوگ لگاتار سلمان سے سمپرک کر رہے تھے اور سلامتی کی دعا کر رہے تھے لیکن پریوار کی دعا پوری ہوئی سلمان سکوشل اپنے پریوار کے بیچ پہنچ چکا ہے وہیں سلمان نے نیوزول انڈیا سے خاص بات چیت میں وہاں کے حالاتوں کے بارے میں بتایا ہے یوکرین میں جو تمام بھارتی چھاتر فنسے ہیں اور لگاتار بھارت سرکار ان کو نکاننے کے لیے پورا پریاز کر رہی ہے لگاتار ایم بی ایسی کے لوگ وہاں پر لگاتار ان تمام چھاتروں کے سمپرک میں ہیں تو آج یوکرین سے واپس لوٹے ہیں ایم بی بی ایس کے چھاتر ہیں سلمان ان سے بات کرتے ہیں کس طرح کے حالات ان کو دیکھنے کو ملے ہیں اور کس طرح کے جو سمجھچائے تھے ان کا سامنا گھر واپسی میں انہیں کرنا پڑا ہے سلمان یہ بتائیے آپ یوکرین سے واپس لوٹے ہیں لگاتار پریبار کے لوگ آپ کا ویٹ کر رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار چنگتے تھے تو کس طرح کی سمجھچائوں کا سامنا گھر واپسی میں ہوا ہے اور کس طرح کا منجر وہاں دیکھا ہے سر ہم پہلے ہی آنے والے تھے ہم نیوز دیکھ رہے تھے کافی ٹائم سے کہ یہاں پہ وار ہونے والا ہے تو سر ہمارا 24 فروری کا ہمارا ٹیگٹ تھا تو بٹ جیسے ہی سر ہم ائرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ بوم بلازٹ سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد افرات افریقہ ماہول ہو گئے چاروں طرف تو پھر وہاں سے جان بچا گے سر ہم کیو میں ہی پھر ایک ہسٹل ہے بوگو ملیس نیشنل میڈیکل اینویسٹی کا اس میں ہم نے شرن لی جا کے کیا لگتا ہے جب آپ ٹی وی شینلوں پہ تمام اخباروں میں یہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے کہ تناؤ کی استیتی ہے کیا سوچا آپ نے کہ اسی سمیں وہاں سے نکل لینا چاہیے کہ حالات بد سے بتر ہو سکتے ہیں سر سبھی جو بچے تھے جن کی جو فیملی تھی سبھی وریڈ تھی سبھی کو چنتہ تھی کہ سبھی نیوز میں لگتار دیکھائے جا رہا تھا کہ ایسے ماحول ہو رہا ہے یکرین کا بٹ سر جو ہماری انیسٹری والے تھے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا یہ سب نیوز پروپیگنڈا ہے اور جو سر ہمارے ایجینٹ وغیرہ تھے ہم نے ان سبھی سے کہا کہ سر آپ تھوڑی سی فارس کرو ایمبیسی سے تھوڑی ہم نے ریکویسٹ کی سر آپ ہماری کلاسز آن لائن کروا دو تو ہم انڈیا واپس چلے جائے کیونکہ یہاں سر ور کی سیچویشن بنتی جا رہی ہے بٹ سر کوئی پوزیٹیو ریسپونس ہمیں نہیں ملا کئی سے تو کہ آپ وہاں رہے ہیں اور لگتار آنے کا سنگرس کر رہے تھے تو کس طرح کا منجر وہاں دیکھا کس طرح کی حملے کس طرح لوگوں کے وہاں کی زندگی آپ چل رہی ہیں سر جب سے ہی یہ کنڈیشن ہوئی ہے شروع تب ہی سہی سر چاروں طرف مارا ماری مچھی ہے اور جو وہاں کے لوکلز ہیں سبھی سیلٹر لیے ہوئے ہیں نیچے بنکرچ میں اور ہم نے بھی پانچ چھ دن ایسی بنکرس میں اپنی راتے ہوتائی بیٹھ کے اور باقی جو ماحول ہے ادھر کا سب سنسان ہے اور روڈوں پہ بس ٹینک اور میسائلز وغیرہ ہی دیکھتی ہے اور چاروں طرف آرمی کے جوان نگر آتے ہیں تو کیا آپ کے جو ساتھ کے چھاتر تھے تمام آپ کے ساتھ ہی تھے کیا وہ سب واپس لوٹ آئے ہیں کچھ ابھی بھی پھسے ہیں سر میرے جو بیچ کے بچے تھے موسٹلی سبھی آگے بٹ ابھی کافی تعداد میں انڈینی سٹوڈنٹ ابھی ہے پولینڈ میں ہو یا پھر کیو میں بھی ابھی ہے بچے اور خار کیو سٹی میں بھی ہے کچھ بچے رومانیاں چلے گئے کچھ بچے ہنگری چلے گئے تو سر ایسے سے کر کے آ رہے ہیں بچے جیسے آپ کی کچھ دوست آپ بتا رہے ہیں کہ بی بی وہاں پسے ہیں ان سے باتچیت آپ کی فون کے ماتجم سے ہو رہی ہوگی تو کیس طرح کا وہ ریسپونس دے رہے ہیں کیا جان کر دے رہے ہیں بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے خود چل کے آپ بورڈر تک چلے جاؤ اس کے بعد ہم آپ کو ایویکویٹ کر لیں گے سر یہ ایویکویشن نہیں ہوتا